دوستو انڈیا میں گاڑی کھریدنا ایک سٹیٹس سیمبل مانا جاتا ہے اور کم دام میں اگر آپ کو بہت اچھے یا لگشری فیچرز مل جائیں تو بھئی اس کی بات ہی کیا کہنی اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھئی کیا آپ کی گاڑی میں فیچرد ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا بڑیا ہے یوز کرنے میں تو آپ کو بھی پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھئی میری گاڑی میں کچھ ایسی چیز ہے جو کہ بھئی اوروں کو اٹریکٹ کر رہی ہے یا اوروں کو اچھے لگ رہی ہے تو انہی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے ہم جو بھئی ہماری دیش کی کمپنی تاٹا موٹرز اپنی گاڑی میں آفر کرتی ہیں جو بھئی اسی سیگمنٹ کی کسی اور گاڑی میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر بول دیجئے کہ ایک یا دو سیگمنٹ اوپر کی گاڑی بھی آپ لے لیں گے تو اس میں بھی وہ فیچرز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو چلیے ان فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلا فیچر جو ہے وہ ہے فل مپ یو انسٹرومنٹ کلسٹر اب بھئی تاٹا کی نیکسون, نیکسون ایوی اور پنچ ایوی ابھی پوری طرح سے اپ ڈیٹ ہو کے آ چکی ہیں اور اس میں ملا ہے آپ کو ایک 10.25 انچ کا کسٹمائزیبل کلسٹر اب اس میں بھئی سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نیویگیشن لگائیں گے تو جو مپ یو ہے نا وہ پورا یہ سکرین میں آ جاتا ہے جس سے ہوتا کیا ہے آپ کو دو جگہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے اور آپ کا جو دھیان ہے روڈ سے نہیں ہٹتا ہے یہ ڈسٹریکٹنگ بھی نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ بیوٹیفول لگتا ہے جب کوئی اسے دیکھتا ہے اب بھئی دیکھیں یہ کسی بھی کامپٹیشن میں جو اس کے گاڑی آتی ہے اس میں اپ لب نہیں ہے یہاں تک بول دیجئے کہ ایک یا دو سیگمنٹ اوپر جو گاڑیاں ہیں ان میں بھی یہ فیچر نہیں آتا ہے یہ بھئی صرف پریمیم کارز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر سستی کار میں جیسے آپ کو پنچ میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے نئی والی اور آپ کو نیکسون میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے بعد یہ ایک یا دو سیگمنٹ اوپر کی XUV700 یا پھر ٹاٹا کی سفاری میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ کافی زیادہ پریمیم فیچر ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ فیچر کی جو کی ہے وینٹی لیٹیڈ ریئر سیٹس جی ہاں آپ نے صحیح سنا بھئی آج کل کی گاڑیوں میں کاؤس کٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی نہیں دیا جاتا اور ٹاٹا ایک قدم آگے جا چکا ہے اس نے وینٹی لیٹیڈ سیٹ فرنٹ کے علاوہ اپنی ریئر سیٹ میں بھی دی ہے جو کہ اس ٹائم کسی بھی گاڑی میں اس کے سیگمنٹ میں آفر نہیں کی جا رہی ہے بات کریں وینٹی لیٹیڈ سیٹ کی تو ہیونڈائی جہاں تک مجھے دھیان ہے یہ وہ پہلی گاڑی تھی جس نے کی انڈیا میں اس کو انٹریڈیوز کیا تھا آپ کی جو ہیونڈائی ورنہ ہے وہ وہ گاڑی تھی جس میں کی آپ کو پہلی بار وینٹی لیٹیڈ سیٹ کا اپشن دیا گیا تھا آپ دیکھیں بھئی یہ جو فیچر ٹاٹا نے آفر کرائے نے ٹاٹا سفاری کے سکھ سیٹ ورزن میں آپ کو آفر کرائے جس میں آپ فرنٹ کے ساتھ ریئر سیٹ میں بھی بیٹھ کے تھنڈی کا مزہ لے سکتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں اب بات کریں بھئی کہ یہ فیچر کتنا لکشری ہے اور کتنے کم دام میں آپ کو مل رہا ہے تو بھئی یہ جو ہے نا فیچر یہ کم سے کم ڈیٹ سے دو کروڑ کی گاڑیوں میں دیا جاتا ہے اس سے نیچے یہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے گاڑیاں جو ہیں جن میں یہ اویلیبل ہے وہ ہے آپ کی مرسیڈیز میبیک یا پھر آپ لینڈ روبر یا رینج روبر بول سکتے ہیں جن میں یہ ریئر سیٹ وینٹیلیشن کا فیچر آتا ہے تو ٹاٹا نے اگر یہ دیا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ بجٹ سیگمنٹ میں اس نے لوگوں کا دھیان دکھائے کہ یہ بھی کونسے فیچر ان کے لئے زیادہ ضروری ہے بات کرتے ہیں تھرڈ فیچر کی جو کی ہے گیر باکس یا پھر آپ بول دیجئے شفٹ بائی وائیر ٹیکنالوجی جو ٹاٹا یوز کر رہا ہے اپنی گاڑیوں میں لیٹسٹ میں اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یہ جو گیر لیور جو یوز کر رہی ہے ٹاٹا اپنی گاڑیوں میں اسپیشلی ایسیوی میں وہ بھئی آپ کو صرف لگجری ایسیویز میں جیسے کہ رینج روبر جس کی کاسٹ فیفٹی پلس لیک جاتی ہے روڈ پہ تو بھئی وہ اس پہ اویلیبل ہے صرف اور میں بات کر رہا ہوں یہ آٹومیٹک ورزنز میں آتا ہے تو یہ جو گیر لیور ہے یہ دیکھنے میں تو بہت سندر لگتا ہے اور یہ وہی سیم یونٹ ہے جو آپ کی رینج روبر میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب بھائی دیکھیں صرف لکس میں نہیں فنکشنالٹی میں بھی یہ ڈیزائن وائز ہر چیز میں ورکنگ میں سب چیز میں سیم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کاؤس کٹنگ کی گئے صرف لک وائز دیتے ہیں کہ نہیں یہ فنکشننگ بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے رینج روبر میں کرتا ہے اب دیکھیں شفٹ بائی وائز تیکنولوجی آپ سمجھ یہ جو تاٹا یوز کرتا ہے جسے وہ ای شفٹر بولتا ہے تو یہ جو شفٹ بائی وائز تیکنولوجی اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کی گئے میں شفٹنگ ہوتی ہے تو جو وائیبریشن ہوتے وہ منیمم ہو جاتے ہیں اور سمجھ شفٹنگ ہوتی ہے جس کو یہ تیکنولوجی کرتا ہے تو یہ جو تیکنولوجی ہے تاٹا کی لیٹس تیکنولوجی ہے اور یہ پریمیم جو گاڑیاں آتی ہیں جیسے اس سے پہلے شکوڑا کی اکٹیویا آتی تھی جس کی قیمت 40 لیک جاتی تھی اس پہ یہ فیچر دیکھنے کو ملتا اگلے فیچر کی بات کر لیں تو وہ ہے ویلکم این گوڈ بائی اینیمیشن اب دیکھیں یہ اینیمیشن ایفیکٹ جو ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے جو کنیکٹیڈ لائٹس آپ کو آفر کری ہیں جیسے ہی پنچ نیکس آر حیریر جو اپڈیٹ ہو کے آئی ہیں اب دیکھیں یہ فیچر بہت زیادہ کون لگتا ہے جو کہ ٹاٹا کی کارس میں دیا جاتا ہے اب اس فیچر میں اینیمیشن ایفیکٹ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنی گاڑی کو lock یا unlock کریں گے اس کے علاوہ ملت ٹاٹا کے علاوہ جو گاڑی فیچر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو evs میں دیکھ نیوی ملتا ہے ٹاٹا کی جو کہ ہے بھئی ویکل to ویکل charging function آپ دیکھئے last year نیکس ایوی کو major upgrade جسے آپ بول سکتے فیس لفٹ ملاتا اب اس فیس لفٹ میں بہت ساری چیزیں ہوئی انٹیریر exterior پوری گاڑی بتل رکھ دی ہے صرف نام کا فیس لفٹ نہیں تا بھئی یہ کام کا بھی فیس لفٹ تا اب بات کریں گے نیکس ایوی کی سپیشل کیونکہ چارجنگ اوپشن ایوی میں ہوتا ہے تو یہ جو v2v چارجنگ ٹیکنالوجی ہے نا اپنی ٹاٹا نے نیکس ایوی میں سب سے پہلے دی ہے اس میں ہوتا کیا ہے بھئی کہ آپ ایک گاڑی سے اپنی کوئی بھی دوسری ایوی جو ہے اس کو چارج کر سکتے ہیں تو بھئی یہ بہت زیادہ advantage ہو جاتا ہے کبھی آپ گھر دو ویک ہیں تو اگر پاس تاٹا کی ایک گاڑی ہے جس میں technology ہے اس سے آپ دوسری گاڑی کو چارج کر سکتے ہیں اب بھئی یہ بہت زیادہ premium feature ہے بات کروں جو دوسری گاڑی آتی ہے جس میں یہ feature آپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ہون ڈائی آئونک جس میں یہ feature آپ دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کی قیمت کی بات کر تو 50 لاکھ سے اوپر گاڑی ہے انڈیا میں تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاٹا نے بلکل half rate سے بھی کم میں یہ feature introduce کرا ہے جو بہت commendable ہے اب بات کرتے ہیں next feature جو کی ہے express cooling اب انڈیا آپ کو پتائے maximum time یہاں پہ بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور گاڑی ہماری usually بہار کھڑی رہتی ہے چاہے وہ office ہو چاہے وہ گھر ہو تو بھئی اس رکھتا ہے گاڑی کے اندر کا اب اگر temperature بہار کا بہت ہی زیادہ ہے جیسے پی گرمی وں میں ہوتا ہے تو اس میں کیا گرم ہوا تروند بہار نکل جاتی ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس button کو دوائی اور تھنڈی تھنڈی ہوا کا مزا لیجے تو یہ بہت اچھا فیچر ہے پریمیم گاڑیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے پر وہ بھی آپ کو ٹاٹا نے بجٹ گاڑیوں میں پروائی کرا دیا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے فیچر کی جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹائر جو ہے اپگریٹ کرانا لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے پر انڈیا میں جو گاڑی آتی ہے بہی گاڑی بہت بڑی بنا دی اور ٹائر اس میں بچے والے لگ دی جو رہی سے کسر تھی لوگ اپگریٹ کراتے ٹائر کو کمپنی نے اپنی اینڈ تھی آپ ایک یا دو سیگمنٹ اس گاڑی سے اوپر آتی ہے اب دیکھیں صرف یہ نہیں ONISINCH کے wheels تار نے پہلی بار بھی انٹرویوز کرے تھے اپنی hexa میں جب اس کی hexa آتی تھی تھی گاڑی بہت زیادہ ٹائم سے آگے گاڑی تھی اس میں جو فیچر آتی رہے جو اس کا لک تھا جو اس کی پاور تھی اس time بھی Tata نے 10 سنجھ کے alloy دی تھے جس کے کرانو گاڑی بہت سمارٹ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر آئے 30 لیٹر کے ٹینک دو لگائے ہیں اس نے ساٹ کی جگہ جس ہوا کیا ہے کہ اس کو usable boot space کافی زیادہ ملا ہے پہلے CNG گاڑیوں میں بہت ذرا شکایت ہو دی یا تو آپ mileage لیجئے یا تو آپ space لیجئے Tata نے دونوں کو mix کر کے mileage بھی پروائیڈ کرنے کوشش کھری ہے اور boot space usable کافی زیادہ نکال کے دیا ہے ابھی تک تک technology کسی اور نے use نہی کہ Tata ہی provide کرتا ہے جس سے اس کی گاڑیوں میں boot space اور گاڑیوں کے مقابلے بہت زیادہ نکل کے آتا ہے پھات کریں single ECU Tata کی گاڑیوں میں آرہا ہے جس سے CNG اور petrol میں جیسی آپ switch کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ گاڑی نے switch کر دیا ہے petrol سے CNG یا CNG سے petrol میں جب بھی گاڑی میں ECU دیا جاتا ہے تو اور گاڑیاں دو ECU use کرتی ہیں اپنا ECU اس کا CNG control کرتا ہے اور ECU petrol mode کو control کرتا ہے جیسے switching ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں پاور drop دیکھنے کو ملتا ہے پتا چلتا ہے کہ گاڑی نے switch کر پتا تا تا نے کیا کر رہا ہے دونوں technology کے لئے ECU use کر رہا ہے جس سے آپ کو better average ملتا ہے دوسرا advantage ہے کہ گاڑی direct CNG mode میں start ہوتی جو اور کسی گاڑی میں available نہیں ہے تا گاڑی start کرتے time پیٹرول maximum burn ہوتا ہے اس گاڑی میں single single ECU کے current advantage ملتا ہے کہ گاڑی direct CNG mode میں start ہو جاتی جو اور کسی گاڑی میں دیکھ نہیں ملتا ہے تا 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 use کر رہا ہے جو کہ اپنے segment سے کافی زیادہ آگے کے ہیں تو بھئی یہ تھے کچھ premium feature جو صرف Tata ہی exclusive ہیں اور اگر آپ plan کر رہے ہیں Tata گاڑی کا اگر آپ کوئی feature پسند آتا ہے تو definitely try کر سکتے ہیں آپ بلکل نراش نہیں ہوگے ایسا